لہور چیمبر کے انتخابات کا دوسرا اور آخری مرحلہ ایس ایس ای ایک کلاس کی آٹھ نشستوں پر پیاف فاؤنڈر آلائنس اور بزنس مین فرنٹ کے درمیان مقابلہ نو ہزار سے زائد ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے پولنگ صبح نو سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی پیاف فاؤنڈرز نے کارپیٹ کلاس کی تمام سات نشستیں جیت لیں لاہور میں زیر زمین پانی کی سطح انتہا ایک خطرناک حد تک گر چکی آنے والے وقت میں پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پانی کی ممکنہ قلت لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج ایڈوکیٹ ازہر صدیق نے درخواست دائر کی این اے ایک سو پینٹیز پی ٹی آئی کے ملک کرامت علی کی کامیابی ہائی کوٹ میں چیلنج درخواست مسلم لیگنون کے ناکام امیدوار سیفل ملوک خوکر نے دائر کی این اے ایک سو چالیس قصور سے پی ٹی آئی کے سردار طالب نکائی کی کامیابی کو بھی ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا گیا نون لیگ کے امیدوار رانا محمد حیات نے درخواست دائر کی زمنی الیکشن کا مارکہ امیدواروں کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آج آخری روز امیدوار شانچ پانچ بجے تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں شہباز فریف کے داماد امران علی کے خلاف ایک سو اکتیس ملین روپے رشوت کے کیس پر سمات آج ہوگی اعتصاب عدالت کے روبرو امران علی کی جائداد کی تفصیلات پیش کر دی گئیں امران علی پر پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کارپریشن میں رشوت لینے کا الزام ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں مبینہ کرپشن چیف جسٹس پاکستان نے نوٹس لے لیا سیکریٹری داقلہ کو ریپورٹ سمیس 27 ستمبر کو پیش ہونے کا حکم سیکریٹری داقلہ کو اسلام آباد سے حکم نامہ مل گیا ڈی جی ریزوان نصیر کی مبینہ کرپشن کی درخواست دی چیف جسٹس ساکھے بنیسار کو موصول ہیلمٹ پہننا لازمی کوئی نہیں ہوگی نرمی ہیلمٹ استعمال نہ کرنے پر پانچ ہزار سے زائد موٹر سائیکل سواروں کو بھاری جرمانے مال روڈ پر ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سواروں کا داخلہ ممنوع بتیس مقامات پر بیریرز پہلے ہی روز مال روڈ پر ایک ہزار دو سو چھتر موٹر سائیکل سواروں کو چالان ٹکٹس جاری انارکلی سرکل میں آٹھ سو موٹر سائیکل سواروں کے چالان ہیلمٹ فروک کرنے والوں کی چاندی منمانی قیمتیں وصول کرنے لگے چھ سو والے اس سادہ پاکستانی ہیلمٹ ایک ہزار روپے میں فروک بارہ سو اور آٹھارہ سو والا ہیلمٹ پچی سو اور پینتی سو روپے کا ہو گیا میکلورڈ روڈ، لیٹن روڈ اور دیگر مارکیٹس میں بارہ ہزار ہیلمٹ فروک سڑکوں کے سٹالز پر بھی چار ہزار ہیلمٹ بگ گئے شہری مہنگے ہیلمٹ خریدنے پر مجبور پنجاب کا بلدیاتی نظام کیسا ہوگا؟ الیکشن سے پہلے نئی حلقہ بندیاں کرانے پر غور یونین کانسل کے ساتھ ویلج اور لیبر کانسل کا قیام عمل میں لائے جائے گا سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کہتے ہیں بلدیاتی مساودہ انقریب اسمبلی میں پیش کریں گے نئے نظام سے اختیارات نتلی سطح پر منتقل ہوں گے اور جوز کے نام پر میٹھا زہر بیسنے والوں کی شامت آگئی پنجاب فوڈ آتھارٹی کا کانٹری جوز کی فیکٹری پر چھاپا مصنوعی فلیورز، مٹھاس، آلودہ پانی کے استعمال پر فیکٹری کو سیل کر دیا گیا 146 ناشتہ پوائنٹس کی بھی چیکنگ، صفائی ستھرائی کے ناقش انتظامات پر دو ناشتہ پوائنٹس سیل کر دیا گئے موسیقی